جس نے استغفار کو لازمی پکڑ لیا نا اللہ اس کو ہر ٹائٹنے سے نکال دے گا اور اس کے ہر غم کو دور کر دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جانسو اسی چیز جو حیبٹ ہے نا ہائیلی سکسسویل لوگوں کی وہ توبہ ہے زبیر وڈیو سیجیسٹ اپور توبہ یار توبہ کے بارے میں الحمدللہ دس سمتھنگ دیٹ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی لائف میں سے ٹینشنیں ختم ہو جائیں تو توبہ کو پکڑنے غم چلا جائے تمہارا تم چاہتے ہو کہ تمہاری مشکلیں دور ہو جائیں اور تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں رزق تعاف فرمائے وہاں سے جانسا تمہارے وہمہ گمان میں نہیں ہے تو قصرت سے استغفار کرو یعنی تین چیزیں تمہارے غم چلا جائے تمہاری مشکلیں دور ہو جائیں یعنی غم بھی چلا جائے آپ کو جو ڈپریشن ہے وہ چلی جائے آپ چاہتے ہو کہ آپ کی جو مشکل ہے وہ بھی ہٹ جائے اور آپ کے رزق میں ضافہ ہو جائے تو استغفار کسرت سے کیا اور یہی چیز نو علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے کہتی ایک استغفار کرنے سے آپ کو کہا جا رہا ہے ایک تو یہ کہ استغفار کرو اللہ تعالی بہت معاف کرنے والا ہے معاف بھی کرے گا آسمان سے رحمت کی بارش برسا دے گا اللہ تعالی تمہیں مال میں ضافہ دے گا اولاد میں ضافہ دے گا تمہیں باغات عطا فرمائے گا بیچ میں نہریں جاری کر دے گا یعنی تمہیں خوشحالی عطا فرمائے گا آج کے لیے میں کیسے تک ہوں کہ جس طرح تمہاری بزنس میں فائدہ ہوگا تمہارے جوگ میں فائدہ ہوگا فانانچلی تم سٹیبل ہو جاؤگے نیک اور سالے اولاد عطا فرمائے گا انوائرمنٹل آہ فرینڈلی نیس ہو جائے گی انوائرمنٹ کی بارش برس رہی ہے انوائرمنٹ اچھی ہو جائے گی تو اور تمہیں کیا چاہیے اتنا اچھی انوائرمنٹ تو وہ کیوں گا صرف استغفار سے اور میں بتاؤں پوری کی پوری قومیں جو ہے نا وہ استغفار سے بچ جاتی ہیں اور پوری کی پوری قومیں استغفار نہ کرنے کی بیسے جو نا عذاب میں ملابی سکتے ہیں سو استغفار جو ہے نا وہ تو سبحان اللہ اس پہ حسن البسری کے پاس بھی ایک شخص آیا تھا نا کچھ لوگ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ آیا اور کہا کہ میری اولاد نہیں ہو رہی ایک شخص آیا میری اولاد نہیں ہو رہی انہوں نے کہا تو بس تغفار کرو چلا گیا سوڈنٹس بیٹھے میں کہا کہ ہمارے گھر ہمارے علاقے میں کہتا ہے تو بس تغفار کرو کہ انہوں نے کہا کہ پانی کی کمی ہے پانی نچے جال جاتا زمین میں مختلف اپنے ایشوز لے کے آیا رسک کا ایشو لے کے آیا کہ رسک کم ہے تو بس تغفار اپنی سوڈنٹس بیٹھے میں ساتھ انہوں نے کہا کہ پرابلمز مختلف تھی دی اپنے سب کو ایک solution ہے یعنی اگر ہم خاموشی سے بیٹھے میں ہیں ایک بندہ کینسل لے کیا ہے ایک ہیڈک لے کیا ہے ایک ڈائیجیشن پر اپنے کے سب پین اڈال پین اڈال انہوں نے کہا کہ یہ کیا آکورڈ سی سی انہوں نے کہا کہ تمہیں سوڈنٹ ہونی پڑی اور یہی آیا سیتا ہوتی ہے اور یہ جو ہے نا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ توبہ توبہ ایک وادی کا نام ہے جنت میں اور گلائٹ آئیڈنس بھی کہتے ہیں توبہ جس نے قیامت کے دن اپنے سکرولز کھولے اور اس کا کسرت سے استغفار مل گیا اس کی لئے خوش خبری ہے اللہ کے ہمیں ایک ایک محفل میں ستیس سو مرتبہ استغفار کرتے ہیں اچھ ایک اور حدیث ضعیف ہے لیکن اس کا مطلب بے گل سیکھ ہے نفرن قرآن اور حدیث سے اس کا جو مطلب ہے نا وہ ہے کہ مللزم الاستغفار جعلاللہ من قلی زیق مخرجا ومن قلیہ من فراجا ویرزقو من حیسو الاحدث جس نے استغفار کو لازمی پکڑ لیا نا اللہ اس کو ہر ٹائٹنس سے نکال دے گا اور اس کے ہر غم کو دور کر دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جانسے تک بھی محجن نہیں کیا یہ ڈیفرنس ہے نا بیسکلی دیکھیں آدم علیہ السلام میں اور شیطان میں غلطی دونوں سے ہوئی آدم علیہ السلام نے استغفار کیا اور شیطان نے استغفار بھی کیا بلکہ جم گیا اپنی سو بھی سوچتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ سے وہ کیوں اتنا استغفار کرتے ہیں مطلب آپ ان کو تو ضرورت بھی نہیں ہے مطلب ان کے تو سالے بچھلے معاف ہیں لیا اگفر اللہ لکہ میں تقلا دا میں نبی کے معمات آخر آپ کے انہوں نے بچھلے کے لئے پیش ہے ایک اور چیز میں میں نے خود بھی اس پر ٹائے کرتے ہیں کیوں استغفار کرتے ہیں ایک تو ہمارے لئے چھوڑ کے گئے ایک ایک تو ہمارے لئے چھوڑ کے گئے ہم نے کیسے کرنا تو آپ کر کے دیکھیں جو اللہ کے نام کا ذکر استغفار کا ذکر آپ کا اس چیز پر بلیف تگڑے سے رگڑا ہوتا جاتا ہے آپ کا ایمان آپ کا بلیف جس طرح سے بھی آپ بات کرتے ہیں دعا مانگتا ہے آپ کو یقین ہو جاتا ہے میں جس سے دعا مانگتا ہوں قبول ہو کے رہے گے انشاءاللہ تو دعا مانگتا ہے ایک جس جو ذکر ازکار ہے اس کو آپ بڑھاتے رہے ہیں صبح شام ہنڈر ٹائمز اللہ کے ناموں کا ذکر ان ناموں کا جو تاثیر ہے یا جو افیکٹ ہے اس پر آپ کا یقین بڑھتا جائیں کانشنسلی اس کو نا ترجمہ کے ساتھ ترجمہ کے ساتھ سمجھ کریں ویسی استغفار سے لیٹھیں جدی دعایں سمپل استغفرولہ بھی کیا جا سکتا جو صبح شام کے ذکر میں سید الاستغفار ہے اس کی جو میں سمجھتا ہوں یہ لائن میں یعنی اللہ میں جانتا ہوں آئے میں اقرار کرتا اس بات کا کہ تُو نے مجھ پہ بہت زیادہ نعمتیں کیوئی ہیں میں تیرے طرف سے احسانات اور نعمتوں کے برڈن میں ہوں اور میں اسی سو بھی اکنالجز کرتا ہوں کہ میں بہت خونہ کار ہوں یعنی مجھے آپ معاف کر دیجے سو یہ جو ہے نا this is acknowledgement is very important استغفار کا بڑا direct connection جو ہے نا وہ دعا سے بھی ہے آپ کی دعائیں قبول ہونے سے بھی استغفار سے آپ کی دعائیں بھی قبول ہوتے ہیں بلکہ وہ کن کا واقعہ ہے وہ جو اٹا گننے والا شخص تھا امام احمد حمل رہا ہے بڑی استغفار ہیا کرتا تھا اب وہ دیکھیں نا وہ واقعہ کیا آتا ہے کہ وہ جا رہے ہیں سفر کر رہے ہیں رات ہو گئے ایک جگہ پہ ٹرابل کرتے ہوئے مسجد میں جانے لگے ان نے کہا نہیں جی نہیں یہاں پہ یہاں پہ ہم راتیں گزار ستے ہیں ہمارے مسجدی کمیٹی کے کوئی جسول ہے دیکھیں کہ ان کی پہ سول ہے آج بھی بہت سے رسول ہیں مسجدیں مسجد پکتا پکستان صحیح بات رہتے ہیں پکستان سے آئے ہیں اس کے دلیل جوڑی جاتے ہیں یہ کہ پکستان آئے ہیں مسجد پکستان آئے ہیں یہ کوئی اور مسجد نہیں ہو سکتا ہے یہ تکلک نہیں ہم بھی جب سلام پھرتے ہیں سنن در کسی ایک پڑھنے شروع کر دیں تو چن 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 چابی آنے شروع ہو جاتی ہیں میں نے کہا نہیں یہاں سے نکل جائے تو ایک نان بنانے والا جا رہا تھا میں نے کہا کیوں بزرگوں کو تنگ کرتے ہیں بزرگوں سڑھے نال آجائے اور میں گھر آجاؤں وہ صبح نان بناتا تھا راتوں آٹا گونتا تھا آٹا گونتا تھا اسطف اللہ اسطف اللہ اسطف اللہ تو امام احمد میں حمد اللہ امام اہل السنہ دی والجماع بیٹھے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے توپر سپار کرتا جا رہا ہے میں نے کہا آپ کو اس ذکر نے کبھی فائدہ بھی پہنچائے کہتے ہیں کیا ہوا توان پہلے غریب تھا فقیر تھا مسکین تھا ابھی مال اتنا اللہ نے دیئے اس روزی سے اس رسک سے کہ سنبھالا نہیں جاتا جتنی دعائیں دیں سب قبول کیا سب ایک دعا گیا میں نے کہا اچھا ایک دعا کونسا انہوں نے سنے ایک بڑے بڑے عالم دین ہے احمد بن حمبل ان سے نہ دعا کی اتوا کرو ملکات کرنے کی لیکن ملکات نہیں ہو سکتا کہتے ہیں وَقَدْ جُرِرْتُ اِرَئِ کا جرہ مجھے گسید کے تیرے پاس لائے گیا ہے جاتے ہیں میں ہی احمد بن حمبل ہوں بشوک اللہ اسی طرح کرتے ہیں بلکہ مجھے اس میں ایک چیز جاتا رہی تھی کہ دیکھیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں نا ہم سب کے اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے اور اگر آپ کے پاس کچھ لیے تو آپ توبہ کرنے والے بن جائیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْتَوَابِينَ وَيُحِبُ الْمُتَطَحِرِينَ تو آپ اگر اور کسی مقام پر فائز نہیں ہو سکتے آپ نے کہا جی میں اس تقویٰ کے مقام پر نہیں پہنچ سکتا میں اس پہنسنین کے مقام پر نہیں پہنچ سکتا تو جللے آپ توبہ والے بن جائیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ ان سے بھی بڑی محبت کرتا ہے تو کبھی نا انسان آج مجھے ایک بردر کا آیا فون کال جو کہہ رہے تھے کہ ان سے رمضان کے مینے میں بہت بڑا گناہ ہو گیا ان کے مطلب گرل فرنڈ کے ساتھ ریلیشنشپ تھا یہ وہ اور مطلب کہتا ہے کہ میرے سنہ روزہ کی حالت میں میں ان کے ساتھ فیزیکل ہوں اور ناو ہی وز ویری ریپنٹن مطلب کرائنگ آنڈا فون اور مطلب کہ آل اف تک ان کو میں نے صرف یہ کہا کہ آپ جو نا دیکھے بہت بڑا گناہ ہے بہت بڑی گلتی ہے اور اس کا یعنی اکنی ایمیجن کہ سمبڈی بڑی 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 گلتی ہے لیکن جو ان کی لہجے سے ان کی ٹون سے ان کی بات سے جو پڑا لگ رہا تھا کہ وہ ویری ویری ریپنٹن سو ان کو میں نے یہ ایڈوائز کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو توبہ کریں کون سا گناہ ایسا ہے جو اللہ معاف نہیں کرسکتا